بہت سواغت آپ سبی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی لاش مشرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات مدھی پردیش مدھی پردیش میں اگلے سال ہونے والے ودہان سبھا چناؤں میں بھلے ہی ابھی وقت ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس ابھی سے ہی چناؤی بورڈ میں ہیں تب ہی تو نیتا پرتپکش کا پتھ چھوڑ کر جہاں کاملنات چناؤی اویان میں پوری طرح سے لگ جانے کے بورڈ میں ہیں تو ادھر دلی میں ہوئی بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک کے بعد بی جے پی بھی پوری طرح سے چناؤی بورڈ میں نظر آ رہی ہے سوتروں کی معنی تو بی جے پی ایک بار پھر سی ایم شیوراج سنگھ کے چہرے کے سہرے چناؤی میدان میں اترے گی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سال دوہزار اٹھارہ کی طرح ایم پی میں بھی سال دوہزار تیس میں بھی شیوراج بنام کملنات کا مقابلہ ہی ہوگا کیا اس بار بھی کملنات شیوراج کو مات دینے میں کامیاب ہوں گے یا پھر شیوراج کا سکہ ایک بار پھر چمکے گا اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو کملنات کو لے کے سنشے زیادہ لوگوں کے بن میں تھا نہیں کہ وہی کانگریس کا چہرہ ہوں گے شیوراج سنگھ چوہان کے نام کو لے کر اٹکلیں دھیرے دھیرے تھمتی جا رہی ہیں اور کل بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک کے بعد سوتروں نے جو جانکاری دی ہے اور چارک طور پر تو کوئی کچھ کہتا نہیں لیکن ہمیرے سوتروں نے جو ہمیں بتایا وہ یہی کہ سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کے ہی چہرے پر سی ایم پت کے چہرے پر چنال لڑنے کی تیاری میں ہے پارٹی اسے لے کر کہ بہت کچھ کیا جانا باقی ہے لیکن کیا کہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر بی جے پی اور کانگریس نے پہلے یہ بیان سنتے ہیں دیکھیں نشت روح سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یا کوئی اسطے بات نہیں ہے کہ شیوراج سنگھ جی بھارتی انتہ پارٹی کے مدبردیش کے اور وشیشکر ہم کہیں گے کہ ہم یادی بات کریں کہ ایسے برگے کی جو اپنے ہمیں جن کلیان کی بات کرتے ہیں جو گریب کلیان کی بات کرتے ہیں ان کے لیے ایک رول مارٹل ستھاپیت ہو چکے ہیں نشت روح سے بھارتی انتہ پارٹی جو ہے ان کے چہرے پر چنال لڑے گی اس میں کوئی وشیہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے یہ سارے فیصلے جو ہیں اپنے آپ میں جو لینے والے لوگ ہیں جو لینے والا نیترت ہوئے وہ جب بھی اس بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ کے سمجھ شوشے رکھیں گے میں کوئی تو لگتا کہ شیوراج جی چہرہ ہی نہیں ہوں گے دو تین مہینے کے اندر بڑا سرجری مدبردیش بھاچپا میں دیکھنے کو ملے گی کوئی نیا چہرہ سامنے آئے گا اور حیثہ لگ رہا ہے کہ جتنے وریشت منتری یہ سب مہاردرش مندل ایک نیا بن رہا ہے اس میں سب کو شامل کر دی جائے گا پورا منتری مندل نیا ہوگا چہرے تے رن بھومی تیار لیکن کون بنائے گا سرکار یہ وہ سوال ہے جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور ہمارے سوال آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر چہرے تے ہو چکے ہیں تو پھر سرکار کون بنائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور بھی کیا سوال ہیں جرد دیکھئے ہمارے سوال جو ہے مدبردیش میں چہرے تے رن بھومی تیار کون بنائے گا سرکار سنگ کی رن نیتی سرکار کی نیتی یا ایجنڈے سے ملے گی جی او بی سی آدی واسی کو لے کر ہوڑ کانگریس جھون پائے گی سنگ کا تو ایم پی میں پھر شیوراج یا پھر مات دیں گے کملنات سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کیا مقابلہ شیوراج اور کملنات کے بیچ ہی ہے اور اگر ہے تو بہت دلچسپ مقابلہ ہوگا یہ بھی تے ہے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے بھرش نیتا بھوپیندر گپتہ جی جوڑ چکے ہیں بھوپیندر جی بہت سواگت آپ کا نیوز ٹنٹی فور مدبردیش شتیزگڑ پر بھوپیندر جی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ یہ مان لیا جائے کہ چہرے جو ہیں وہ تے ہو چکے ہیں ادھر کملنات اور ادھر شیوراج یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ انتظار کرنا ہوگا ہماری پارٹی کے چہرے آنتے ہیں بھارٹی جنتہ پارٹی کے چہرے کا کیا ہوگا یہ بھارٹی جنتہ پارٹی بتائے گی ابھی جس طرح سے جو ہے اٹھائیس تاریخ کی بیٹھک میں دلی میں گھوچنا ہوئی ہے کہ آکرامک جو کٹروازی سامپردائکتہ کے آدھار پر اور دکھائی بھی پڑھنے لگ جائے یا اسی چہرے کو جو ہے آگے بھارٹی کو سوچنا ہے اگر سی ایم شیوراج جیسا کہ ہمارے سوتر بتا رہے ہیں وہی آپ کے سامنے مقابلے میں ہوتے ہیں تو کانگریس کیا کمفرٹیول پوجیشن میں ہوگی یا آپ کو لگے گا کہ نہیں ابھی ہمیں اب پھر کیونکہ انوبہوی چہرہ ہیں پرانا چہرہ ہے تو ابھی تیاری اور رنندیتی بدل نہیں ہوگی کچھ بھارٹی جنتہ پارٹی کی ہار سنسچت ہے اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ انوبہوی نیتا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات تھی لیکن انوبہو کس چہترے میں مدبردیش میں جو ہے نکلی انجیکشن بنانے کا مافیا دارو کا مافیا کھڑنن کا مافیا اور شکشہ کا مافیا بکچہ کا مافیا لیکن اگر جو ہے یہ مافیاں جنتہ کی چوائز نہیں ہوں گے تو ان کی پراجہ انجسچت ہے کیونکہ جنتہ اب انہیں اس روپ میں پہچاننے لگی کہ اگر مدبردیش نشے کا مافیا بھائن کر جو بڑتس آج دے روز کھے پر پکڑی جا رہی ہیں بھرشتہ چار کا مافیا منتریوں کے جو ہے نکلی پی ای پی پی ایس بنانے کا مافیا یہ تو سارے مدبردیش میں ایکس پوز ہو ہے اور خود انہوں نے انہی کے ایجنسیوں نے پکڑے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اگر ان کا بیرات انوبہو ہے تو یہ انوبہو کا لاب کانگریس پارٹی کو ملنا ہے چھیک ہے ہمارے ساتھ اس بیچ دیپک ویڈے ورگی جی جوڑ چکے ہیں بیڈے پی کے ورشت نیتا دیپک جی سواغت کرتا ہوں آپ کا ساتھی ہمیں ورشت پترکار مریگیندر سنگھ نے بھی جوائن کیا مریگیندر جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے دیپک جی آپ کے پاس آتا ہوں جو بڑی کورپ گروپ کی بیٹھا کھوئی کئی سالوں بعد ڈلی میں ایم پی بیڈے پی کو لے کر اور چھتیز گڑ کو لے کر کے بھی آگے بیٹھا کھوئی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں دو تین چیزیں بہت سپشٹ تیہ ہو گئی ہیں پہلا تو یہ کہ گھور ہندو تبواد جو ہے اسی کو لے کر کے بھگوا کے چھاؤں کے تلے ہی یہ چناب لڑا جانا ہے دوسرا یہ کہ سرکاری مشینری کی پرساسنے کساوٹ کی کمی کو دیکھ کر کے سچیت کیا گیا ہے سرکار کو اور تیسرا یہ سنکیت مل رہا ہے کہ سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے نیترت میں ہی ایزا سی ایم کینڈیڈیٹ ان کو ہی دکھا کر کے چناب میں جا رہی ہے بی جے پی پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان میں سے کسی تین ترتے میں نے بتایا ہے کیا ان میں سے کسی پر کسی کو لے کر کہ آپ ہماری جانکاری درست کرنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے ٹھیک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیورا سنگھ جی کے نترت میں چناب لڑنے جا رہے ہیں پچھلے سترہ ورشوں میں سے قریب پندرہ ورش سے زیادہ سمیں شیورا جی کے نترت میں مدھے پردیش میں باجپا کی سرکار چلی ہے اور مدھے پردیش میں وکاس کا جو ایجنڈا لاغو ہوا ہے مدھے پردیش میں جو ہم نے وکاس کر کے دکھایا ہے خاص طور پر لوگ کلینڈ کی راجنیتی کس سے کہتے ہیں جو ہم نے کر کے دکھائی ہے اس سے جنتہ کے بیچ ہمارا جنادھار لگاتار بڑا ہے کانگریس کے پندرہ مہینوں کا شاشنبیس بیچ میں جنتہ نے دیکھ لیا ہے تو اس کبن ناج جی کی لوٹ خسوٹ کی سرکار تھی وہ کس طرح سے کام کر رہی تھیا دو ہزار تین کے پہلے دگوے سنگھ کیا کرتے تھے یہ بھی جنتہ نے دیکھا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنے جو جنادھار ہے اس کا بڑا مارجن ہے دس پرسنٹ سے بھی زیادہ مارجن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے گا اس سے بھی زیادہ مدھوں سے ہم جیتیں گے کانگریس کسی بھی مقالتے میں رہے لیکن پوری طرح ایکسپوز ہو چکی یہ خاص طور پر کاملنات کی پندرہ مہینے کی سرکار قسم ہے رہی بات باقی مندوں کی تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی خبریں ہیں بھاشپا کا جو چناؤ کے مدد ہیں وہ مدد پردیش میں ہم نے جو وکاس کیا ہے وہ ہے اور دوسری بات یہ کاملنات نے پندرہ مہینے میں جو کچھ کیا تھا وہ ہے دو ہزار تین کے پہلے دگوے سنگھ اور اس کے پہلے کانگریس کے شاشر میں پچاس سالوں میں کیا کیا نہیں ہوا تھا جو ہم نے کر کے دکھایا ہے وہ ساری باتیں ہیں رہی بات سانسٹیٹک راستباد کی اہندت تکی وہ کچھ چناؤں کا مددہ نہیں ہوتا بھاشپا کے لیے وہ ہمارا وچار ہے اور اسی کے ادھار پر ہماری پارٹی کی ستھاپنا ہوئی ہے مرگیندر سنگھ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سر مجھے بتائیے کہ کل ہم نے دیکھا کہ کانگریس میں ایک بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دن ہی بیٹھک ہوتی ہے بی جے پی کور گروپ کی تو ہمیں مانے کی اب تیاری شروع ہو چکی ہے بسات بس چکی ہے اور اب بس چالیں چلنے کی باری ہے نشطرپ سے ہم چناؤں کے بھلے اٹھارہ مہینے بچے ہیں لیکن جس طرح سے دونوں دلوں نے پریورتن کیے ہیں لگاتا بیٹھکیں ہو رہی تو ایسا لگتا ہے جسے چناؤں بھی بیول بچ گیا ہو اور چونکہ سمائے بھی اب جاتے دیر نہیں لگتی ہے آپ اب ہی سمائے ہے دو مہینے پر اس کا برسات شروع ہو جائے گی لوگوں کو آنا جانب بند ہو جائے گا بکاس کام بھی لگ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں دل نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے جو کانگریس میں پھر بدل دیکھا آپ نے کہ کل کمالنات جی کو کیول پردیش ادش کی جمعہ داری اور چناؤ پروندھم پورا دیکھیں گے اور گووین سنگھ جی کو بیدھان سواک جمعہ داری دی ہے اسی کا حصہ ہے کہ آپس میں جو کمالنات جی کو بہت سارے پروہات تھے کام تھے تو ان کو کم کرنے کے لیے گووین سنگھ جی کو بیدھان سواک جمعہ داری دی گئی تو نشطر روپ سے یہ چناؤ کی تیاری ہے بھارتی جانتہ پارٹی تھا ہمیسا چناؤ کے موٹ میں رہتی چناؤ کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور ابھی سے کور گروپ کی بیٹر گروشی کا حصہ اس میں جو الگ الگ نردیس بائیس سوتری ایجنڈے میں جو تینک یہ گئے ہیں اس کے ادھار پر چناؤ لڑے گی بھارتی جانتہ پارٹی ملکل اور مرگیندر جی یہ جو خبریں آ رہی ہی نکل کر کہ سی ایم شبراج ہی چہرہ ہوں گے یہ من بنا لیا گیا ہے اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ جا کر کے جھوٹیے کام میں تو کیا اس کو لے کر کہ کہیں ہمیں ابھی کوئی شک و شبہ رکھنا چاہیے من میں یا یہ لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے نہیں مجھے لگتا کئی اب سب شکوا دونوں طرف سے کہ مجھے لگتا ہے گار پھر بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف سے مکہ ونتی سیورات جی ہی چہرہ ہوں گے اور کانگریس میں مجھے لگتا ہے کاملنات جی ہی چہرہ ہوں گے چھیک ہے میں آتا ہوں سیدھے طور پر پھر واپس بھوپیندر جی کے پاس بھوپیندر جی یہاں پر ایک خاص بات ہم نے دیکھی ہے کہ پچھلی دفعہ دوہزار اٹھارہ میں آدھی واسیوں نے خاص طور سے کانگریس کا ساتھ دیا تھا اور بی جے پی کو پندرہ سال کی ستہ سے دور کر دیا تھا اور آدھی واسیوں کو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جب سے کرونا یہ ختم ہوا ہے تب سے لگاتار سب سے زیادہ فوکس بی جے پی کر رہی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آدھی واسیوں کا شپ ہونا بورٹ بینک جو ہے کیونکہ بہت کم مارجن تھا دونوں کی جی تھار میں اس بار پھر کوئی بڑا کھیل کرے گا دیکھیں کوئی میں جو بورٹ ہوتی ہے وہ جنکلیانڈ سے پروابیت تو جنکلیانڈ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے آدھی واسیوں کے نام پر تماشا کر کے اور ان کے پیسوں کی بربادی کر کے آپ دیکھیں تیندو پتہ سنگرائک ان کے لابانس کا پندرہ کروڑ روپیہ لٹا دیا گیا جو امیش شاہ جی کے کارکرم پر جس میں جو سڑسٹھ کروڑ روپیہ جو ہے بونس لابانس باٹنا سڑسٹھ کروڑوں لابانس باٹنے کے لیے پندرہ کروڑ کی بربادی کر دی گئی تو کیا یہ فوکس کرنا کہلاتا ہے ایک جو ہے پورے کے پورے پریوار نیمہ ور میں اس کے پورے پریوار کے ساتھ بلاتکار ہوا بادے پا کے جو ہے لوگ اس میں آروپی تھے اور اس کے بعد جو ہے جنہوں نے گاہ دیا گیا جمین میں ان کی لاشوں کو چار چھ مہینے بعد مدد پردیش کی سرکار کی اور جو کہہ رہی ہے کہ ہم صاحب اس کی جاج کرنے میں آس بارت نے سی بی آئی سے جاج کرائیں یہ مدد پردیش کا حال ہے سرکار جو ہے اتنے بڑے بہتیا کانڈ کا اتنے بڑے جانا چار کا بہا بیابی چار کا جاج کرنے کی استطیق میں نہیں ہے چھ مہینے سات مہینے کیا کیے گئے ہم تتھیوں کے ساتھ کھلوال ہوئی کیا ہوگا اس کی جاج کون کرے گا یہ مدد پردیش اس طرح سے آپ آدھی باسیوں کا ہچندل کر رہے ہیں کروڑوں آدھی باسیوں کو مدد پردیش کے یہ بہتی جی کی سکینر سرکار ان کی لیپ نے بتایا کہ آپ نے جانوروں کے کھانے لایک چاوال ان کو دیا ہے ایسا کھاتیان آپ نے انہیں سپلائی کیا جو جانوروں کے لیے جیسے آپ آدھی باسیوں کلیان کر رہے ہیں ایسے فوکس کر رہے ہیں اگر اسے فوکس کرنا کہتے ہیں تو نشجت روپ سے یہ تو مان بھی تاکے بھی مان دردنوں کے خلاب ہے یہ مدد پردیش کی حالت ہے آپ سے میں ابھی قصہ بتاتا ہوں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اپارجن میں ابھی جو ہے گپال بھارگوں کی کانسپرینسی رہلی کے چانچ پر سرے آپ کھلے آپ اون کیمرہ کھہ رہا ہے وہ کہ بھئیہ پیسے لگیں گے دس ہزار روپیہ یا تو چندہ دے تو آپ بی جی پی کے نام تو ہم آپ کی تلوائی کروا دیں گے یہ کہوں کی نہیں تو آپ ہمیں تو ایک لاگ روپیہ دینے کے لیے نردیش آیا ہے کہ ایک لاگ روپیہ پارٹی میں چندہ جمع کرنا ہے یہ اس طرح کی بسولی اس طرح کی جو ہے ایکسٹارشن ہو رہا ہے مدد پردیش میں کیا یہ جنتہ کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے سیکھونوں کسان جو ہے منڈی میں اپنا گہوں لیے پڑے تو لائی اس لی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ انہیں چندہ دینا پڑے دس ہزار کچندے کی مانگ ہو رہی وہ کہہ رہا بھئیہ ایسے ہی بھون پھون سے گھڑا بھر کے ہم اپنا جندگی کسی طرح سے کاٹتے ہیں بتا رہا ہے کہ کہ ہاں کہاں پیسہ دینا پڑتا ہے یہ آن کیمرہ بتا رہا ہے ہوں ٹھیک ہے یہ مدد پردیش کی جو ہے یہ 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 بدنام مدد پردیش کی حالت ہے ٹھیک ہے وہ افسار بجینک ڈومین میں ہے وہ وائرل ویڈیو آپ کیا کاربائی اس پر سرکار کر رہی ہے سرکار نے تو اس ویڈیو کا سنگیان تک نہیں لیا سرکار نے اس ویڈیو پہ کوئی ریاکشن تک نہیں لیا دیکھیں اس طرح کی کوئی بات ہمارے سنگیان میں نہیں ہے اگر بھوپین دپتا جی کوئی کانگریس کو لگتا ہے اس طرح کوئی گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کی بہت فرجی ریکارڈنگز نہ جانے کا دش پرچار کے لیے کانگریس استعمال کرتی ہے اگر کوئی تتھاتمک بات ان کے پاس ہے تو یہ فائی آر کر رہا ہے اس کی جانچ ہوگی ٹھیک ہے مرگیندر جی میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے بتائیے مرگیندر جی کہ جس طرح سے شیوراج ورسس کملنات کے جو پورے آثار بن گئے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں مرگیندر جی یہی وہ چہرے تھے جن پر چناب ہوا دو ہزار اٹھارہ میں سی ایم شیوراج بہت آتمشوات سے لبریش تھے وکاس کے کام کو لے کر اب جو ہے استطیق اس سے کیسے الگ ہو جائے گی پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر میں جو کام کیے ہیں کیا وہ ان اٹھارہ سال کہ کام کاس پر بھاری پڑ گئے ہیں ایسا کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے کیا مدھے پردیش میں یہ بی جے پی کے لیے چنوٹی ہوگا کیا دیکھیں ایسا ہے کہ کام تو لگا دار ہوتے رہتے ہیں کانگریس سرکار بھارٹی جندہ بھارٹی پندرہ مہینے کے بعد پھر وہی سیوراج جی ہی مکہ منتری ہیں اور ان کے نتر میں جو پرانے بہت سارے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پارٹیاں ہوتی ہیں تو اپنا جو گھوسنا پتھ ہوتا ہے اس کی آدھار پر کام کرتی ہیں کانگریس کا جو گھوسنا پتھ پندرہ مہینے اس پر کام کیا اس میں بہت ساری وجنائیں تھی کہ سامنے بھی سار روپے بجلی بیلی یونٹ یا یہ سادھیوں کے لیے جامنہ ہزار روپے دینے کے بہت ساری ان نے کیا اب جب سرکار بدلی کامل سیوراج سنگھ جی آئے تو انہوں نے بھارٹی جندہ پارٹی کیا جو تھا یا ان کا چنابی گھوسنا پتھ تھا اس کی آدھار پر انہیں کام کرنا شروع کیا اب بہت ساری وجنائیں جو کانگریس نے بھارٹی جندہ پارٹی کی بند کر دی تھی وہ آتے ہی انہیں شروع کر دی سامنے بھارٹی جندہ پارٹی بھی اس میں آگئی ہے کس طرح سے جو پرانی وجنائیں ہیں جو بھارٹی جندہ پارٹی کیا سرکار بنی انہیں وجنائوں کے کریانون کام شروع کر دیا گیا جہاں تک پچھلے بار اس بار کی متوں کا شوال ہے تو نشط دروپ سے دونوں دل اس کے لئے پوری تکرہ سے کیا ہوگا تیار ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ پھر بھارٹی جندہ پارٹی کو سب سے آج ڈٹکڑا آدیوازی باہولے سیٹوں میں لگا تھا آدیوازی باہولے سیٹوں میں کانگریس کورتی سیٹیں ملی تھی بھارٹی جندہ پارٹی کو سولہ اٹھارہ سیٹ سے سنتوز کرنا پڑا تھا جس کے قرآن بھارٹی جندہ پارٹی سرکار نہیں بن پائی اس لئے آپ دیکھئے کہ بھارٹی جندہ پارٹی سرکار بننے کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اس کا فوکس اگر کسی پر ہے تو مدھر دیش کی آدیوازی بھارٹی پر ہیں مدھر دیش میں اسی سیٹیں ایسی ہیں جن پہ آدیوازی بھارٹی بھارٹی جندہ پارٹی جندہ پارٹی اسی پر ہے کہ جو بوٹ بینک دوہزار تین میں کانگریس چھٹک کر بھارٹی جندہ پارٹی آ گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں پھر چھٹک کر کانگریس کے پاس چلا گیا اس بوٹ بینک کو کیسے اپنے طرف لے آئیں اس پر پوری قواعد ہو رہی ہے اس کے بعد انسوچی جاتی جو کبھی بسپا کا بوٹ بینک ہوا کرتا تھا آج کل بھارٹی جندہ پارٹی میں آ گیا ہے کانگریس کے ساتھ اس بوٹ بینک پر بھی بھارٹی جندہ پارٹی کی نظر ہے تاکہ دوہزار تین میں ہونے والے چناؤں میں پورن بہومت سے پھر سرکار بنا سکے چھیک ہے دیپک جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ برسا منڈا جوہنتی ہو چاہے حبیب گنڈ ریلیویسٹیشن کا نام بدل کر آنی کملہ پتی کرنا ہو یا تمام جو تیندو پتہ سنگرہاکوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ خود امیش شاہ جی آ گئے وہاں تو آدھی واسیوں کو فوکس کر جس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تمام کام فائدہ پہنچائیں گے اور یوجنہ ہے تو آدھی واسیوں کے لیے پہلے بھی شیوراز ترکار چلاتی رہی تھی تو دوہزار اٹھارہ میں کہاں چوک ہو گئی تھی دیکھئے ارسائے چاہیں رانی کملہ پتی اسٹیشن کا معاملہ ہو یا عویر سمونڈا جی کی جہنتی کا معاملہ ہو جیسا میں نے پہلے کہا سانسٹیتک راستواد بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دھارہ ہے اور اس دیش کے جو نائک رہے ہیں پچھلے ہزاروں ورشوں میں ان کو گوروانویت گوروانستان کیا جائے ان کو گوروانویت گوروانستان کیا جائے یہ بھاشپا کا ہمیشہ پریاس ہوتا ہے جہاں تک تیندو پتہ سنگراغوں کو کارکم کی بات ہے دوسرے کارکموں کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ لگاتا سمپر کے کارکم بھی کرتی ہے اور ہتگرائیوں تک اس طرح سے جو جنائیں پہنچی ہیں اس کو جنتہ تک بتانے کا کام بھی کرتی ہے رہی بات دوہزار اٹھارہ کی تو اصل بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے ایک جھوٹ کا ایجنڈا فیلایا کہ کسانوں کے کرج ماف کر دیے جائیں گے اور بعد میں سب نے دیکھا پہندرہ 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 تک ان کی سرکار رہی کوئی کسانوں اور جسانوں کے کرج ماف نہیں ہوئے یہی جھوٹ انہوں نے پنجاب میں بولا تھا یہی مدر پردیش میں بولا اب جنتہ سمجھ چکی ہے بھارتی انتہ بارٹی کے دوسری بار واپس سرکار بنی ہے تو جہاں آدیوازی شہتروں میں بھی چناہ ہوئے ہیں کھنڈوہ سنسدی شہتر کا چناہ ہوئا ہے جہاں پر کئی آدیوازی سی ویدان سواج شہتر آتے ہیں جہاں پر بھاچپا ہار گئی تھی ان سب شہتروں میں بھاچپا بڑت حاصل ہوئی ہے جاہر طور پر جو بھرم کانگریس نے فیلایا تھا جھوٹ کانگریس نے بولا تھا اس کو آدیوازی پہچان چکے ہیں اور جہاں تک ہمارے کارکموں کی بات ہے تو نشط طور پر اگر ہمارے سنباد میں کہیں کسی اس طر پر کسی ورش میں کوئی کمی آئی ہے تو ہم اس کو واپس بڑھاتے ہیں یہ تو ایک ہر لوکتان تک دل کا کام ہونے ہی چاہیے کہ اگر کہیں کوئی سنباد کی کمی ہے تو سنباد کو بڑھایا جائے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بھپیندر جی مجھے یہ بتائیے کہ دیکھئے بہت اسپشت طور پر سنگٹھن سنگ دونوں جو جھوٹ گئے ہیں اور جس طرح سے فوکس کیا گیا اب ہر دو مہنے میں دلی میں بیٹھا کریں گے وہاں پر کہا گیا ہے کہ سرکار اور سنگٹھن کو ساتھ بہتر کام کرنا ہے یہ تمام جو باتیں کہی گئی ہیں اور اس میں بھی OBC, SC اور ST کو فوکس کرنا ہے یہ سارے دشان نردیش ہم دیکھ رہے ہیں اور پبلک ڈومین میں آ چکے ہیں بی جے پی کے کانگریس کی رنڈ نیتی کیا ہے سر کانگریس کیا صرف پندرہ مہنے کے اپنے کاریکال کو لے کر جائے گی جنتہ کے بیچ میں یا صرف بفلتائیں جو ہیں وہ دکھا کر کے گناہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ آپ کے ساتھ آئے گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سنگٹھن کی قطع چاہے یہ تو نقلی سنگٹھن ہے بٹن دوا کے جو ہے اس سے بنتا ہے سنگٹھن کے پیچھے سنگٹھن کے نردیشن میں سنگٹھن کے کبجے میں ان کی راج نیتی چلتی ہے سنگٹھن کی راج نیتی اور دشا کا نردھارن کرتا ہے بارٹی جنتہ پارٹی کا اپنے آپ میں کوئی ستندر اسکتو ہی نہیں ہے دیش کی راج نیتی میں یہ ایک پروکسی پارٹی ہے جو ستہ میں آنے کے بعد اپنا پورا ستہ سوم دیتی ہے آرسس کو تو یہ وہاں پہ ہمارا فوکس چیزوں کو لے کر بھی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے پندرہ مہینے میں کوئی کم کام کی ہیں ایک بھی گو سالہ ساس کی نہیں تھی مدھ پردیش میں یہ سترہ سال ان نے راج کیا ہم نے ایک ہزار گو سالہیں بنائی اُرگاٹن کرتے پر رہے ہیں بھئیہ ہمارے آپ جو ہے یہ ایک ہزار گو سالہیں بنائیں ہم نے ستہائیس لاک کسانوں کا کرجہ ماف کیا ان نے بیدان سوا میں سوکار کیا ہے یا بھی جو ہے انگڑائی لے کے جھوٹ بول رہے ہیں یہ بتائیں کہ بیدان سوا میں کیا ان کے منتری نے جھوٹا بکتب بھی دیا یہاں پر دیں اس پشٹ کریں کہ ان کی بیدان سوا میں ان کے منتری نے جو بیان دیا وہ جھوٹا تھا ہم پریولیج کروائیں گے ان کے اقلاب انہیں بولنا چاہیے یہ نگلی جھوٹ بول کے اور یہ جو مدھیاچرن کر کے یہ جو ہے دیش کے ساتھ اور جنتا کے ساتھ جو بھرم پھیلا دیں آج آپ بارہ ہجار کروڑوں سے جاندہ جو ہے بجلی کے بھوکتان کیے گئے ہیں بینا بجلی کھریدے کمپنیوں یہ بھرشتہ چار چل رہا ہے یہ لوٹ چل رہی ہے اسی پیسے سے ہم نے جو ہے ایک سو روپے میں سو یونٹ بجلی دی لوگوں پورے مدھ پردیس میں ایک کروڑ بھوکتانوں میں اس کا لاب دیا گھر گھر میں بجلی پہنچی سو روپے کے بل پہنچے ہم نے انکیاؤن ہجار روپیا جو ہے کنیاوں کو دیا سیدھے جو ہے ان کے کھاتے میں پیسہ جمع کیا یہ پھر لوٹ کی یوجنا میں لگ گئے اب وہی گلٹ کے سڑے برطن اور جو ہے نگلی چاندی کے جو ہے آبوزن ان کو دہیج دیں گے یہ ان نے یوجنا بنا لی یہ لوٹ کھوری کی یوجنا بنا کر یہ مدھ پردیس کی راجنیٹی کا جو پردوشن کر رہے ہیں اس میں ان کو کیا جنتہ دے گی جنتہ تو روز بھکتب ہوگی ہے روز کے روز ہر جنتہ ہر جگہ اس کی پاکٹ کاٹی جا رہی ہے بھوپیندر جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پروکسی پارٹی ہے بھوپیندر جی اگر پروکسی پارٹی دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی پارٹی انہیں کا دعویہ کرتے ہیں اور اس نے کانگریس کو اس تحتیم میں لا دیا ہے تو پھر یہ واقعی میں اگر یہ سچ میں پارٹی ہو گئی آج کی تاریخ میں آپ بھی بتائیے کہ اگر یہ پروکسی پارٹی نہیں ہے تو کل کی جو اٹھائیس تاریخ کی بیٹھاک میں سنگے کے چار چار پرچار اکھیا کر رہے تھے کیا سنگے راجنیتک پارٹی ہے کیا سنگے اگر راجنیتک سنگٹین ہونے کا دعویہ کرتا ہے پھر راجنیتی کو کس حیثیت سے کس شکتی سے نردیشت کر رہے ہیں وہ بھارتیتہ پارٹی سرکار تو بیجے بھی کیے لیکن نردیشن دائریکشن ان کا چل رہا ہے جی ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی میں آتا ہوں رگیندر جی دیکھئے دو چیزیں بہت مہتپونے سرکار میں پار درشتہ ضروری ہے جے پی نے ڈڈانے کل اس بیٹھک میں کہا اور انہوں نے کہا کہ ساموہک روپ سے فیصلے لینے پر زور دیا جائے یہ دو وہ بندو ہیں جن کو لے کر کے کم سے کم مدھے پردیش کی بیڈے پی سرکار کے کان کھڑے ہو گئے ہیں صاف طور پر اشارہ کر دیا اشارہ کیا کھلے شبدوں میں انہوں نے کہہ دیا پردیش کے نیطرت کو کہ آپ فیصلے سب کو ساتھ لے کر کیجئے اور جو فیصلے کر رہے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی رکھیے تو کیا یہ بڑی چنوتی ہے سنگٹھن اور ستہ کے بیچ میں وہاں پر جس کو لے کر کے شکایت اہدلی تک پہنچی تھی اور اس کے بعد اس دشا میں کام کرنے کو کہا گیا ہے بیڈے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت جلد وہ اپنی گلتیوں کو صدھارتی ہے اور اس کو لے کر کہ سنگٹھن کی طرف سے دشا نردیش راجے سرکاروں کو ملتے رہتے ہیں دیکھئے جہاں تک فیصلے لینے کی بات ہے کہ فیصلے سب الگ الگ استر پر ہوتے ہیں سنگٹھن کا فیصلہ سنگٹھن لیتا ہے ستہ سنگٹھن میں سنگٹھن میں بنانے کے لئے ساتھ لوگوں کی کور کمیٹی گٹت کیا گیا تھا جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی جو مہتپورن فیصلے ہوں گے چرچہ کے بعد ہی لیے جائیں گے اب وہ بیٹھا کے ہوتی ہیں اس میں چرچہ لیا جاتا ہے ہم ہو سکتا ہے کچھ ایک جو معاملے میں رہا ہو تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے رہتی ہے کہ اگر کہیں گلتی ہو گئی تو بہت جلدی سدھار لیتے ہیں اس کے لئے انہیں ایج بیٹ نہیں کرتے اگر کہیں گلتی ہے تو سدھار رہے ہیں تو اس میں کوئی گلت نہیں ہے اور گلتیوں سے آدمی سیکھتا ہے اور اگر سدھار لیتا ہے تو اس سے سمجھدار آدمی دوسرا نہیں مانا جاتا ہے اچھا میں انتیم سوال آپ سے لیتا ہوں بریگیندرو جی مجھے بتائیے کملنات ورسے شبراج اگر ہوگا تو دوہزار اٹھارہ کا چناؤں ہم نے دیکھا تھا بلکل نیک ٹو نیک تھا اس کے بعد ستہ کا پریورتن یہاں پر ہوا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی چہرے وہی مدے بھی لگ بگ ہوں گے کیونکہ بہت کچھ بدلہ نہیں ہے مدھے پردیش میں تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرفہ فائٹ ہوگی ہے بلکل نیک ٹو نیک پھر سے مقابلہ دیکھنے کو ملے گا انتیم سمیت تک تیہ نہیں ہوگا کہ کس کی سرکار بن پائے گی آج کی ریٹ میں پوچھ رہا ہوں سر دیکھیں ابھی تو کچھ بھی کہانا مشکل ہے کہ سرکار کس کی بنیں گی کیونکہ ابھی تو سمیت ہے کیونکہ جنتہ اس سمیت کیا مددے ہوتے ہیں کیا اسطیتیا ہوتا ہے اور بیدھانسو اچناوی بہت کچھ امیدباروں پر نیبر کرتا ہے کہ امیدبار کون ہیں اس کی چھ بھی کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ نشطی دروپ سے انٹی انکمبنسی کا لاپ لینے کا انگریز پارٹی پریاز کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی مجھے لگتا ہے اس کے لئے پہلے سے تیار ہے انٹی انکمبنسی جہاں بھی ہے تو آپ دیکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی پچاس سے ساٹھ بیدھائکوں ٹکٹ کٹ دے گی جنہیں بیدھائکوں کو لے کر جیادہ ناراضی ہے چالی سے پیچاس بیدھائکوں نشطی دروپ سے ٹکٹ کٹیں گے تاکہ نئے چہرے آئیں گے ناراضی کی کم ہو جائے گی یہ ہر چنہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اتنی انٹی انکمبنسی کو دور کرنے کے لئے اس بار کانگریز پارٹی کو بھی کچھ چھتروں میں بن سکتی ہے پچھلے جو پندرہ مہینے کمالنات جی کا کارکال تھا اس دوران کچھ منتریوں کی بہت زیادہ سکایتیں ہو گئی تھی وہ کارکرتاؤں کی نہیں سنتے تھے نہ ان سے ملتے تھے تو اس کا بھی مجھے لگتا ہے اس دشا میں کانگریز کو بھی سوچنا ہوگا کمالنات جی سن رہے ہیں کمالنات جی سروی کر آ رہے ہیں کہ چھتر کا انہیں کچھ پور منتریوں کو ہدایت بھی دیئے کہ آپ کی چھتر میں استعد نہیں ہے اگر چھتر میں دھیان نہیں دیا تو حالت خراب ہو سکتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس بار انٹینگ کمینسی کچھ کانگریز طرح بھی رہے گی اس لئے مقابلہ اتنا آسان کسی کے لیے نہیں ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے تو مقابلہ تو کڑا ہوگا لیکن چہرہ کون سا بڑا ہوگا یہ جنتہ تے کرے گی پر ایک چیز آپ یقین مانیے کہ کملنات اور شیوراج کے چہروں کی مکھ مقابلے میں واپسی اس بات کی گارنٹی ہے کہ نیچے کئی ودھائکوں کے کئی منتریوں کے ٹکٹ کٹنے تے ہیں کیونکہ فیکٹر آف انکمنسی سے اگر جوجنا ہے تو فیکٹر آف انکمنسی سے جوجنے کے لیے چہروں کو بدلا جا سکتا ہے بڑے چہرے نہیں بدلے ہیں تو زہر سی بات ہے کہ آپ کے ودھائکوں کے چہروں کو بدلنے کو لے کر دونوں ہی پارٹیاں مجبور ہوں گی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا دیپک جی آپ کا بھوپیندر گپتا جی آپ کا مرگیندر سنگھ جی آپ کا اس ہمارے ڈیویٹ میں جڑنے کے لیے تمام درشکوں کا بہت بہت شکریہ نمسکار بہت شکریہ